اس میں ہم نے پڑھ لی تھے سسکو کی دو ڈیوائیس آتے ہیں دو ٹیکنالوجیز آتے ہیں ایک ایسی ایس ہے اور دوسرا آئیس ہے تو آئیس کا تھوڑا سا پارٹ آج بھی کور ہو جائے گا ایک ایسی ایس ہے اور دوسرا آئیس ہے لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے ڈاٹ ون ایکس آتنٹیکیشن ایٹ زیرو دو ڈاٹ ون ایکس آتنٹیکیشن بیسکلی میں نے ابھی ان کو بھی کہہ دیا کہ ایٹ زیرو ٹو جو ادھر بھی آتا ہے بیسکلی آئی ٹریپل ای والوں نے یہ ٹیکنالوجی انٹریڈیوز کی تھی سیکنڈ فیبوری نائنٹین ایٹیز میں تو بہت سی چیزوں کا نام ایٹ زیرو ٹو رکھا ہے اس میں بہت سی چیزیں آجاتے ہیں ڈاٹ ون کیو ہے ڈاٹ ون اے ہے ڈاٹ ون بی ہے جو آئی فائی کی ڈیو ہے لینکارڈون کی بھی ڈاٹ ون ایکس کچھ ہوتا ہے وہ بھی دکھا دوں گا پورا لیسٹ ہے اس طرح تو اس وجہ سے اس کا نام ڈاٹ ون ایکس آتنٹیکیشن رکھا ہے پھر کہہ رہے کہ ایڈنٹیفائی دے فانکشن آب ڈاٹ ون ایکس کمپوننٹس کے اس کے کون کونسے کمپوننٹس ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی ان کی تین کمپوننٹس ہے ٹھیک ہے اب ڈاٹ ون ایکس ہے کیا ڈاٹ ون میں یہ ایسا پڑھا گی اس کو نارملی ہم یہ کہتے ہیں ڈاٹ ون ایکس اگر پورا پڑھنا ہے تو ایڈ زیرو ٹو ڈاٹ ون ایکس ہے لیکن میں جب بھی ڈاٹ ون ایکس کہوں گا تو یہ ایڈ زیرو ٹو ڈاٹ ون ایکس ہوگا ایٹی پل یہ جو ہے یہ ایک ارگنیزیشن ہے آپ کو پتا ہوگا انجینیرنگ اور کچھ اس طرح کا بنا ہے تو ان کا سٹینڈرڈ ہے تو اس وجہ سے ان کا نام یہ رکھا ہے یہ لیر ٹو کی ایک ٹکنالوجی ہے پورٹ بیس اتنٹیکیشن ہے کہ اگر آپ نیٹ ورک پہ کسی کو الاؤٹ کرنا چاہتے ہیں بارڈی فرڈ کیا ہوتا ہے سوچ کے ساتھ پی سیز کنیکٹ کر دو پلگ ان پلے دیٹ سیٹ وہ نیٹ ورک کو ایکسس کر پائیں گے لیکن ہم چونکہ سیکیورٹی پڑھ رہے ہیں تو سیکیورٹی میں یہ ہے کہ ہم کتنے زیادہ چیزوں کو سیکیور کر سکتے ہیں ہم نے پورٹ سیکیورٹی پڑھی ہے پورٹ سیکیورٹی دو منٹ میں ایک ہیکر ہیک کر سکتے ہیں پورٹ سیکیورٹی ہے میک اڈریس کی بنیاد پہ ہمیں پتہ ہے وہ میک اڈریس چکر کرتے ہیں اگر میں اپنا میک اڈریس وہی بنا دو ایڈنٹیٹی وہی کر دو تو وہ سوچ مجھے الاؤڈ کر دے گا آیا ایسا کوئی اور ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہم اس کو مور سیکیور کریں تو اس کے لئے ہے پورٹ بیس آتنٹیکیشن ٹھیک ہے ڈاٹ ون ایکس یہ پورٹ بائی پورٹ چیک کریں گے ڈیٹیل فاروڈ کریں گے یا ایسی ایس کو سسکوگ میں وہ چیک کریں گے کہ آیا یہ بندہ الاؤڈ کرو کہ ڈینائی کر دو کچھ کریٹیریہ ہوگی ٹھیک ہے وہ کریٹیریہ کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ جس طرح ڈینائیل آف سرویسز اٹیک ہے ہائی جیک ہے ان سارے اٹیک سے ہم سیب ہو سکتے ہیں کوئی عام بندہ آکے پلک کر کے ہماری سسٹم میں انٹر نہیں ہو سکتا سوچ ان سے بہت سی چیزیں پوچھو گی سب سے پہلے کہیں گے کہ یوزر نیم اور پاسورٹ ٹائپ کرو پورٹ بیس میں بہت سی چیزیں لے دے سکتے ہو لیکن ہم جو کریں گے وہ یوزر بیس ہوگا کمپیوٹر بیس ہو سکتا ہے اگر کمپیوٹر وہی نہیں ہے تو ایلاوڈ نہیں ہوگا یوزر بیس پی کیار یہ یوزر نیم ہے یہ پاسورٹ ہے اگر یہ میچ کر رہے ہیں ہمارے آتھنٹیکیشن سرور سے تو ایلاوڈ کرو آدھر وائز ڈینائے کر دو ٹھیک ہے تو یہ اس کے ایک خوبی ہے اب ڈاٹ ون ایکس میں تین مین کمپوننٹس ہیں جو انہوں نے پوچھے ہیں ادھر کی ان کی تین کمپوننٹس بتاؤ تین نہیں کمپوننٹس سکتا ہے ایک ہوتا ہے سپلیکنٹ جس کو ہم کلینٹ بھی کہتے ہیں اور ہاسٹ بھی کہتے ہیں سپلیکنٹ کیا ہوتا ہے آپ کی جتنی بھی سسٹمز ہے ونڈو سیون ہے ایکس پی ہے موبائل فون ہے کچھ بھی ہے جو جتنی بھی آپ کے انڈ ڈیوائسز ہے جو کہ سوچ سے کنیکٹ ہے اور اتنٹیکیٹ ہونا چاہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سپلیکنٹ کہتے ہیں یا کلینٹ کہتے ہیں یا ہاسٹ کہتے ہیں جتنی بھی ہمارے انڈ ڈیوائسز ہیں اس میں آئی پی فون بھی ہے پرنٹر بھی ہے ساری پی سیز بھی ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتے ہیں ایک کمپوننٹ ہو گیا ڈاٹ و ان ایکس کا دوسرا کمپوننٹ ہے اتنٹیکیشن سرور جس طرح نام سے ظاہر ہے اتنٹیکیشن سرور کہ جدر یہ ساری چیزیں اتنٹیکیٹ ہوں گے کسی پولیسی سے وہ ہوتا ہے آئیس یا ہوتا ہے ایسی ایس سرور پہلے ایسی ایس سرور تھا اب آئیس نے سب کچھ ریپلیس کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسی ایس ابھی بھی یوز ہوتا ہے کیونکہ وہ بیسٹ ہے اس سوچویشن کیلئے اتروائز آئیس سی بھی کر سکتے ہو تو اتنٹیکیشن سرور ہے جس میں آپ یا تو ریڈیس پروٹوکول یوز کر سکتے ہو یا ٹیک ایکس یوز کر سکتے ہو دونوں پروٹوکول ہم پڑ چکی تھی تیسرا ہے اتنٹیکیٹر ٹھیک ہے جو کہ یا تو ایکس سوچ ہو سکتا ہے اور یا ہمارا اچھا یہ ڈاٹ ون ایکس اکیلے وائر کیلئے نہیں ہے وائرلس کیلئے بھی ہے وائرلس ڈیوائس بھی آپ اتنٹیکیٹ کر سکتے ہو ٹیک ہے لیکن ہم وائر والا کریں گے ٹانسیم دونوں کا سیملر ہے تو اتنٹیکیٹر کون ہوگا سوچ ہوگا نارمل کیسز میں سوچ ہوتا ہے راوٹر بھی ہو سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے راوٹر میں بھی ہم یہ کمانڈ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن موسیلی سوچز ہوتے ہیں سوچز ہوتے ہیں یا ایکسس پانڈ ہوتے ہیں ایکسس پانڈ ہم ریجسٹر کر لیتے ہیں والاس کنٹرولر آئیس سے جو بھی اتنٹیکیٹ ہوگا ان کی ڈیٹیل چیک کریں گے یوزر نیم این پاسورڈ اگر صحیح ہے تو وہ وائی فائی ایکسس کر سکتا ہے وہ نہیں ہے جو پاسورڈ تو آپ دو منٹ میں فانڈ آؤٹ کر سکتے ہو اگر میں نے ایک دفعہ ادھر ہاں یہ میں سمجھا دیتا ہوتا پالوجی میں صرف وہ تین چیزیں آپ کو کلیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے ادھر کیا ہے وائی فائی کیا ہے ادھر تو میں ڈیفنیٹلی کیا کر سکتا ہوں اگر میں ادھر سپوز ادھر ہمیں پاسورڈ کا پتہ چل جانے نا جو ڈیٹیل میں جا کے تو وہ پاسورڈ آپ بھی ٹائپ کر دو نہیں ہوتا ہر ایک کا الگ الگ یوزر نیم اور پاسورڈ ہوتا ہے اگر دونوں میچ کر گئے تو وہ انٹر ہو جائیں گے لیکن وہ دونوں یوزر نیم اور پاسورڈ سسٹم میں نہیں رہیں گے تو میزہ بھی یہ نہیں کر سکتے کہ میں بھی وہ ٹائپ کر کے لاغن ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اتنٹیکیٹر کہتے ہیں جس کی پاس ریکویسٹ آتا ہے کس سے سپلیکنٹ سے کلائنٹ سے ہوسٹ سے اینڈ پونٹ سے تو یہ ہمارا اینڈ پونٹ ہے سپلیکنٹ ہے کلائنٹ ہے ہوسٹ ہے یہ ریکویسٹ سینڈ کرے گا سویچ کو کی بائی سویچ اچھا یہ دو سویچز کو بھول جاؤ یہ کیوں کہ جی این ایس میں جب میں ڈاریک کننٹ کر لیتا ہوں تو میرا پروسس ہائی ہو جاتا ہے یہ دو ہیوج پروسس ریکوار ہوتے ہیں تو میں نے درمیان میں یہ دو چوٹے سے ویسے نان مینیجیبل سویچز ڈالے ہیں ابھی بھی پروسس اتنا ہیٹ اپ کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو تو یہ بھول جاؤ یہ سسٹم ڈاریک کننٹ ہے کونسے انٹر فیس سے ای زیرو سلیچ زیرو سی درمیان میں یہ دو اب بھول جاؤ کہ ادھر کچھ ہے بھی نہیں تو سویچ سے یہ سسٹم کننٹ ہے آپ کے بہت سی سسٹم اس طرح کننٹٹ ہوں گے یہ اس سویچ کے پاس جائے گا کہ مجھے نیٹورک کی ریسورسز ایکسس کرنے ہیں ادھر بہت سی نیٹورک کی سرورز ہوں گے بہت سی چیزیں ہوں گے سویچ کہے گا بھائی آج کی بعد وہ چیز ختم ہوگے جو بھی انٹر آتا تھا تو بس پلک کر کے آکے کچھ بھی کر لیتا تھا ٹھیک ہے لگا سکتے ہاں یہ میں اس لئے کیا کہ میرا پروسس ہیٹ اپ ہو ساتا ہے جی ان اس میں یہ ایشو ہے کہ جب وی ایم ویر کی چیزیں داریک پلک کر دو نا تو آپ کا پروسس ہائے ہو جاتا ہے اور جب درمیان میں یہ انمنیجیبل سویچز ڈال دو میرے پاس بھی یہ مسئلہ آ رہا تھا تو میں نے گوگل کر دیا تو گوگل میں ہر بند ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اس نے کہا تھا کہ اس طرح کر دو تو اس کا پروسس سلو ہو جاتا ہے تو میں نے بھی وہی کیا ادھر ویس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سسٹم جب آئے گا زیرو سلیش زیرو انٹر فیس سے ادھر یہ والا جو کہ یہ اس کلائنٹ ہے یہ کہے گا نہیں بھائی سب سے پہلے میں آپ کی ڈیٹیل فارورٹ کر لیتا ہوں کس کے پاس آئیس کے پاس آئیس چیک کرے گا آئیس اس کو کہے گا کہ یار بھائی اس نے یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنے دو جب یہ انٹر کرے گا یہ چیک کرے گا اس کو بیج دے گا کہ آیا آپ کی ریکارڈ میں یا ایکٹیو ڈائریکٹری اس کے ساتھ ایکٹیو ڈائریکٹری بھی اٹیج کر سکتے ہو ایکٹیو ڈائریکٹری میں یا آپ کے انٹرنل ڈیٹا بیس میں جو یوزر نیم اور پاسورڈ اس نے ٹائپ کیا وہ کریکٹ ہے اگر کریکٹ ہے تو یہ ایلاوڈ ہوگا پوری نیٹورک میں جدھر بھی جانا چاہتے ہیں جا سکتا ہے لیکن اگر انٹ کریکٹ ہوئے اس کو کہے گا کہ آپ نے ڈال سکتے ہو یہ میں بتا رہے تو وہ کس طرح کرتے ہیں تو یہ یوزر کا ایک قسم کا ڈیٹا بیس ہے سنٹرلائز لوکیشن ہے ساری سسٹم کنیکٹ ہوں گے سوچ کی پاس سوچ ریکارڈ بھیج دے گا آئیس کے پاس آئیس کے پاس ایکٹیو ڈائریکٹری ہے یا ان کا اپنا ڈیٹا بیس ہے وہ چیک کرے گا اگر یوزر ہے تو اس کو ایلاوڈ کرے گا چیز سمجھا گئی کہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں اس میں تین ٹھیک ہے اتنٹیکیٹر سوچ ہو سکتا ہے یا ایکسس پانڈ ہو سکتا ہے اب جو پروٹوکول اس میں ایلاوڈ ہے اس کو یہ کہتے ہیں جس کی تروں یہ کمیونکیشن کرتے ہیں وہ بھی ہم آن کر کے چیک کر سکتے ہیں ادھر سے وائر شاک میں کیونکہ سسٹم کو تو سوچ سے پہلی کمیونکیشن کرنا ہے نا ڈیٹا نا سے ہی کچھ ایسا کمیونکیشن ہو تاکہ یہ اس کو اتنٹیکیٹ کر سکے تو اس کے لئے یہ پروٹوکول یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ادھر میرے خیال میں کچھ اور نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے اب اس پورٹ کو آپ تین طریقوں سے ڈال سکتے ہو آپ کی کانڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پورٹ جو ہے اس پورٹ پر آپ تین قسم کی کنفیگریشن کر سکتے ہو یا آٹو کر دو جو کی بائی ڈیفارڈ ہوتا ہے اور موسیل ہم اسی کو یوز کرتے ہیں آٹو کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پورٹ بیس اتنٹیکیٹ کر اگر اس کا یوزر نیم ان پاسورڈ صحیح ہے تو اس کو نیٹورک میں ایلاوٹ کر اگر اس کا یوزر نیم ان پاسورڈ صحیح نہیں ہے تو اس کو اناتورائز کر ٹھیک ہے اگر صحیح ہے تو ٹریفک ایلاوٹ کر دوسرا ہے فورس اتورائز ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ چاہیے اس کا یوزر نیم پاسورڈ صحیح ہے یا غلط ہے کچھ بھی ہے اس کو اتورائز کر فورس پولی ٹھیک ہے جس طرح ہمارے ہم منیجر وغیرہ یہ ہر جگہ ایلاوٹ ہوتے اور ہم جیسے لوگوں کے لئے پالیسیز بنتے ہیں تیسرا ہے فورس پول فورس ان اتورائز چاہیے یہ کچھ بھی کرے اگر یوزر نیم میں پاسورڈ صحیح بھی ٹائپ کر دے سب کچھ اس کا صحیح ہو پھر بن کو کہیں گے کہ نہیں آپ کا سپارش نہیں ہے اپنے انٹرویو بھی ٹاپ کر دی اپنے ٹیسٹ بھی ٹاپ کر دیا لیکن آپ کے پاس چونکہ پیس ہی نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں لے سکتا پاکستان اور انڈیا میں ادھر تو نہیں ہے ان اتورائز یہ ہے فورس اتورائز ٹھیک ہے تو اس میں ان اتورائز ہوتا ہے چاہے آپ کچھ بھی کر دو لیکن یہ دو ہم نارمل یوز نہیں کرتے یہ کر سکتے فورس اتورائز اگر ہماری سوچ سے ایک ایسا سرور کنیکٹڈ ہے جو کہ ہمیں پتا ہے کہ یار ایدھر سے ان اتورائز کچھ ریکویس آئی نہیں سکتا تو ہم اس پورٹ کو آل دا ٹائم اتورائز کر لیتے تاکہ ایکسس میں پرابلم نہ ہو کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ بھی ڈیٹا سینٹر میں پڑا ہے اور سوچ بھی ڈیٹا سینٹر میں تو فیزیکل تو سکیور ہے ایدھر تو کوئی بندہ کنیکٹ ہوئی نہیں سکتا یا کچھ ایسی کی سوچویشن ہو تو ادھر ہم فورس اتورائز کر لیتے لیکن سمجھو اس کی نہیں ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اپنے اس پہ تیوریٹی کے لیے ہم نے پڑھ لیے سپلیکنٹ پڑھا ٹھیک ہے سپلیکنٹ ہمارا کلائنٹ یا ہوسٹ ہو سکتا ہے اتنٹیکیشن سرور پڑھا جو کہ ریڈیس یا ساری جو کہ آئیس یا ایسیس سرور ہوتا ہے اور اتنٹیکیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ریکویسٹ فارورڈ یہ میڈل مین ہوتے ہے سویچز اور ایپی سٹی کے پورٹ کی سٹیٹ ہم نے پڑھے ہاں وہ اتنٹیکیشن سنڈ کر لے ادھر آئیس کے پاس ہاں جب ہمارا ایک کلائنٹ کا ریکویسٹ جاتا ہے تو ادھر سے ہمیں یوزر ہم کیا کرتے یہ ہماری ٹپولوجی ہے لیکن چونکہ پروسیس ہائی ریکوائر تھا تو میں درمیان ٹھیک ہے تو جی این اس میں آپ کیا کر سکتے ہو یہ ٹپولوجی بنا سکتے ہو ایک سویچ لو جو کہ آئیو ایس والا سویچ ہے میں نے آپ کو یہ سویچ دیا تھا ٹھیک ہے یہ والا آئیو ایس پیپٹین والا یہ میں نے آپ کو دیا تھا اچھا آپ کو اگر یہ میسج ڈیفرنٹ آ رہا ہے تو یہ میں آئیکان ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو ڈیفرنٹ کر کے آپ کو شاید وہ دوسرے سویچ دیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس کے کلر دونلوڈ کی ہے اور ادھر ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ ہے فائر وال کی ڈیفرنٹ ڈال دی ہے باقی سارے چیزوں کی اس کی میں دے رہتا ہو آپ جس جا کے سیمبل ڈائریکٹری میں کپی پیسٹ کر دو یہ ہے تو میں نے اس سوچ کا سیمبل چینج کی یہ وہ اور یہ میں نے آن کیا ہے جی این ایس تری میں آئیس میں نے انسٹالیشن میں دکھا رہتا ہو اس کی آئیس کی یہ کنیکٹیڈ ہے اگر میں ویم پہ جا کے سیٹنگ میں جا کے تو میں نے اس کو انٹرفیس میں ڈالا ہے ویم نیٹ ون کے اور ایک وینڈو کا سسٹم لیا ہے اس کو بھی میں نے سیٹنگ میں جا کے میں اس کو ڈالا ہے ویم نیٹ ون میں یہ تاکہ ایک نیٹ ورک بنے تو یہ 80.203 ایپی کچھ بھی ایپی ہو سکتے ہے دائینامکلی اس کو میں نے وی لین کو ایپی آسان کی سوچ کو اور یہ آئیس کی آئی پی ہے سٹیٹک لی سرپ یہ ہے یہ تین چیزیں میں نے کنیٹ کیا یہ دونوں ویم ویم ویر سے ہے یہ والا اور یہ سسٹم جو میرے وین وین ویم سون کا ہے اور یہ سوچ میں نے جن ایس میں لیا ہے اور اس کو کس طرح ڈالا یہ تو میں ایک ایک آئیکن ڈریک کیا ہے اور اس پہ رائٹ کلک کر کے اس کو یہ چیزیں آپ کو اگر نظر آر رہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے نہ لوپ بیگ سے کنیکٹڈ ہے نہ ویم ٹو سی کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ یوں سمجھو کہ یہ سوچ کنیکٹڈ ہے میرے اس ویم ورس ٹھیک ہے تو سوچ میں جاتا ہو سوچ کو میں نے آن کی اس میں میں کچھ کنفیگریشن نہیں کی ہے کنسول پہ جا کے میں نے سرپ کو آئی پی آسائن کی ہے تو سب سے پہلے ان دونوں کو پنگ کر دیتا ہو وینڈو سی آئی پی میرے خیال میں چینج ہے تو یہ میرا وینڈو سی آن ہے کیونکہ میں نی ویم ویم میں انسٹال کی ہے اگر میں آئی پی کنفیگ وینڈو ہے تو اس کے آئی پی چیک کر لیتا ہو اس کے آئی پی ایٹی ون ترٹی ایٹ ہے میں نے اسے پہلے دوسری منڈو آن کی تھی تو اس کے آئی پی تھی تو ون ترٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی ٹو زی رو ون ہے اور اس کی ٹو فپٹی ہے اگر یہ بھی چیک کرنا ہے تو بھی چیک کرا دیتا ہو آئیس آئیس انسٹالیشن بہت ہیزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے نیک نیک کر کی انسٹال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی انسٹالیشن میں جس دن آپ تھوڑا سا زیادہ کلاس لیں گے اس دن میں انسٹال کر دے رہتا ہوں ٹھیک ہے اپنے خود انسٹال کرنا ہے ایڈمن اور اس کا پاسورٹ چاہیئے کہ پاسورٹ چینج کر ٹائم اس کا ہو گیا تو چینج کر لیتے ہے اب آتے ہے ایڈمن اور اس کا پاسورٹ میں ٹائپ کر لیتا ہوں اس میں کنفیگریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ کوئی کنفیگریشن والا نہیں ہے یار اب اس کا پاسورٹ کیا رکھ دوں میں بول جاتا ہو پھر اے بی سی ایڈر ایڈ کے اچ این اور تو یہ ویسی بھی لگن ہے اس کا پاسورٹ میں اس کی جو آئی پی ہے میں نے وہ ادھر ٹائپ کر کے اس میں اوپن کیا ہے یہ ہے آئیس یہ آئیس ٹائپ کر کے اگر دوبارہ چاہتے ہو تو میں اس کو ادھر کر لیتا ہو اپنی اوپن کرنا ہے پہلے اس طرح آن چھوڑ دو آن ہونے کے بعد براوزر میں اس کی آئی پی لگ دو جو اس کی آئی پی ہے ایٹی ڈا ٹو فی ٹی ٹی آئی پی میں نے اس کو دی تھی وہ ہی شو کرنا تھا اس کو میں نے انسٹالیشن کے واقع نہیں نہیں انسٹالیشن کے واقع میں نے انسٹالیشن میں دکھا دوں گا ٹھیک ہے آپ کو کلیئر ہو جائے گا اس طرح سسٹم پر سٹیٹک آئی پی دیتے تو جب میں انسٹال کر رہا تھا تو میں انسٹال آئی پی دی 80.250 تو یہ براوزر میں ادھر اوپن ہو جائے گا یہ آئی س ٹھیک ہے جب تک یہ اوپن ہو ہم سوچ میں جا کے کنفیگریشن کر لیتے ہے کنفیگریشن میں سمجھا دیتا ہو ڈار ون ایکس کے سب سے پہلے آن کرنا پڑتا ہے ڈرپل اے نیو موڈل ڈرپل اے نیو موڈل ہم پڑ چکے تھے کہ ڈرپل اے نیو موڈل کا مقصد ہے کہ اس پہ آتھنٹیکیشن 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 آن کر دو ڈرپل آن کر دو نیو موڈل پھر اے آتھنٹیکشن آتھنٹیکیشن آتھنٹیکشن آپ آتھنٹیکیشن آتھنٹیکیشن آتھنی گروپ خم RNA ڈرپی ף ٹیک چون جا سکتے ہو لیکن میں نے کہا نہیں ایک ہی ریڈیئیس ہے میرے پاس ریڈیئیس بھی use کرتا ہو اٹیک ایکس بھی use کر سکتا ہو میں نے کہا ریڈیئیس پروٹوپول use کرنا ہے پھر میں نے کہا کہ authorization network کا ہوگا default وہ بھی ریڈیئیس سے چیک کر کے آ جائے کہ یہ کون سے authorized ہے کون کون سے یہ command use کر سکتے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں پھر میں نے کہا کہ accounting کیلئے بھی کہ جب یہ بندہ enter ہو جائے start اور جب یہ بندہ کام چھوڑ دے اور ڈسکنٹ ہو جائے سٹاپ تو اس کے سارے ریکارڈ آنکاؤٹنگ میں ڈال دو کہ یہ بندہ آیا تھا اس ٹائم آفیس میں انٹر ہو گیا آفیس سے جب باہر گیا کہ ان آور آؤٹ سے لے درمیان میں اس نے جو جو کیا ہے وہ ریکارڈ کر دو اس نے کہا ٹیک ہے یہ اس کے اگر نہ ڈالو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کسی اور چیز کے لیے یہ دو چیز ہے یہ آپ کے کورس آؤٹ ہے پھر یہاں لکھا ہے ڈاٹ ون سسٹم آتھنٹیکیشن کنٹرول اس کمانڈ کا مقصد ہے کہ اس سوچ پہ ڈاٹ ون ایکس آتھنٹیکیشن آن کر دو یہ ٹرپل اے آن کرنا تھا یہ ڈاٹ ون ایکس آن کرنا تھا ڈاٹ ون ایکس آلیک ٹیک نولیجی میں نے سوچ کو کہہ دیا کہ آج کی بات آپ ڈاٹ ون ایکس کنٹرول کر رہے ہو وہ نہیں نہیں وہ آتھنٹیکیشن تھا یہ سوچ پہ کہہ رہا ہو آہ بلکل جس طرح لاغن کا تھا اسیم وہی اس طرح ہے تو میں نے ایک سوچ کو کہہ دیا کہ آپ پہ اوورال میں نے ڈاٹ ون ایکس آن کر دیا اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہ نیچے کمانڈ اس پورٹ کے ہے لیکن آپ کی کیس میں سارے پورٹ پہ ہوگا میں نے صرف ایک ہی پورٹ لیا یہ والا ٹھیک ہے اب پورٹ کے کمانڈ کیا ہے جو سسٹم کنیکٹیڈ ہے ہاست کنیکٹیڈ ہے جیدر جیدر بھی ہاست کنیکٹیڈ ہے سب سے پہلے لکھو سوچ پورٹ ہاس سوچ پورٹ ہاس یا سوچ پورٹ ایکسس اور سوچ پورٹ فاسٹ پورٹ فاسٹ جو ہم لکھتے تھے وہ دونوں کے لئے آپ یہ کمانڈ ٹائپ پر دونوں چیزیں کر دیں گے یہ پورٹ فاسٹ بھی انیبل کر لیتا ہے اور موڈ کو ایکسس بھی بنا دیتا ہے یہ بھی ہے یا یہ لکھو سوچ پورٹ پورٹ فاسٹ تو یہ ایک کمانڈ سے دونوں چیزیں چل جاتے ہیں پھر ہے اتنٹیکیشن ہاس موڈ ملٹی اتنٹیکیشن کہ اس پورٹ سے ملٹیپل لوگ کنیکٹ ہوں گے وائس ورائی پی فون بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں دوسرا سسٹم بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے اب سنگل بھی لکھ سکتے ہو لیکن میں نے ملٹیپل اس لیان کر دی کیونکہ یہ بھی کنیکٹڈ ہے لیکن لیئر 3 میں بھی کر سکتے ہو تو میں نے اس کا ہاسٹ موڈ کیا کر دیا ملٹی اتنٹیکیشن کہ اس پورٹ سے ملٹیپل لوگ آ سکتے ہیں میں بتا دوں گا اس میں بہت سے ہے پھر اتنٹیکیشن پورٹ کنٹرول آٹو یہ وہ کمانڈ ہے جو میں نے کہا ایک آٹو تھا ایک آتو تھا ایک آناتو رائیز تھا پورس آتو رائیز میں نے آٹو موڈ پی ڈال دیا اتنٹیکیشن کو اوپن رکھا ٹھیک ہے کہ بار بار آتنٹیکیٹ ہو پریادکلی یہ آتنٹیکیٹ ہوتا جائے گا اگر یہ نیچے کمانڈ نہ لیکو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کا یہاں تک کافی ہے کیونکہ ہم ٹیسٹ کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی دوبار آتنٹیکیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر ٹائم بھی میں نے ری آتنٹیکیشن سرور کے ساتھ دوبار ری آتنٹیکیشن کی کوشش کرو ٹھیک ہے اور ڈاٹ ون پی اے ای یہ کمانڈ اور یہ کمانڈ جو ہے یہ سیم ہے یہ نئی سوچیز میں ڈالتے ہیں یہ پرانے والے سوچیز میں یہ والا پی اے ای آتنٹیکیٹ ہو ٹھیک ہے یہ والا اور یہ ان دونوں کا کام آلماسہم ہوتا ہے اور لاسٹ میں ڈاٹ ون ایکس ٹائم آٹ کیے اس کا ٹائم آٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر نہیں ہوا تو دوبارہ آتنٹیکیٹ ہوگا ہم نے لکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ تو میں نے آل لیڈی ادھر لکھا ہے اور یہ لاسٹ والا جو ہے یہ میں سمجھا رہتا ہوں یہ بیسکلی ہم اس سے پہلے لکھتے تھے ریڈی ایس ہوس اور اس کے ہوسٹ کے آئے پی لکھتے تھے نئی سوچیز میں اس طریقے سے ہے میں نے آپ کے کورس میں دونوں طریقے سے لکھے ہے اگر آپ اس کی لیب میں نے نہیں لکھی ہے اس کی لیب تو میں اس کی لیب اور ادھر ہے ٹھیک ہے تو میں نے دونوں سوچیز کے مینز نئی سوچیز کے اور پرانی یہ ہے ٹرپل اے نیو موڈل سے کیا ہوگا ٹرپل اے سرویسیز آن ہوگا لوکل یوزر اگر بنانا ہے یہ ہے یہ اصل میں میں نے یہ چیز لکھیا ہے ریڈی ایس ہوس ون نینجی ٹوان سیکس ایٹ ٹو ہنڈڈ ٹھیک ہے یہ اس طرح ہم لکھتے تھے نا اور پھر کی لکھ دیتے نئی سوچیز میں مسئلہ یہ ہے آپ اس طرح کروگے نئی سوچیز کا شاید میں نے ادھر رکھا ہو یہ ہے ریڈی ایس سرور کچھ نام دو اور پھر آئی پی دو اور پھر ادھر ہی کی دو تو دو طریقے ہیں ٹھیک ہے نئی سوچیز میں آپ دونوں کمانڈے سکتے ہو جب یہ دوگے اس طرح ریڈی ایس ہوس ون نینٹی ٹو تو اس میں نہیں ہے تو میں اس میں یہ میتھڈیوز کروں گا دونوں کا سیم کام ہے یہ نیو نہیں نہیں میں سمجھا لیتا ہاں پورٹ آٹومیٹکل اٹھا لیتے ہیں اس میں بھی ضرورت نہیں ہے تو وہ ہم ایسی لکھتے ہیں یہ نیو ڈاٹ ون ایکس ہے اور یہ ڈاٹ ون ایکس ہے کیونکہ بہت سے کمانڈ میں نے کہا ہے ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک آپ کو یہ مسئلہ آئے گا یہ دونوں آپ نے چیک کرنے ہیں دوسرا یہ ہے پورٹ میں نے کہا یہ دونوں کمانڈ سے ہم کام کرتے ہیں یہ والا اور ادھر کچھ اور ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے گرمان نہیں میں نے دونوں ادھر اینیو ہاں لکھ کے ہیں اب جاتے ہیں اپنے تو میں نے کہا ریڈیس سرور جو ہے اس کا نام میں نے ٹیسٹ رکھا اور ریڈیس سرور کے آئی پی کیا ہے یہ ہے نا اور کی کیا ہے دو کے دونوں سائنٹ پر سہم ہونے چاہیے یہ کمانڈ تھے میں اس کمانڈ کو کاپی کر کے اس سوچ میں ڈال دیتا ہوں کچھ کمانڈ اس انٹر فیس کی نیچے ہے اور کچھ کنفیگریشن موڈ کے ہے جہاں شک کو پوچھو یہ سوچ کی کمانڈ ہے پہلی اس سوچ کو کہوں گا کہ جو بھی آپ کے پاس آئے گا میرے پاس ڈیٹیل سینڈ کرو تو پہلی تو سوچ کو تو بتانا ہے نا کیونکہ سوچ تو بارڈی فارڈ کچھ نہیں کرے گا یہ سارے چیزیں میں صرف سوچ کو بتانے کیلئے کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں نے سوچ کو ٹرین کر دیا سوچ کو میں نے ٹرین کر دیا کہ آپ کے پاس جو بھی پورٹ بیس آئے تو آپ کہنو کہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ مینیجر کا کام ہے آپ کے سر سے پانی گزر جائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے اس سے پہلے تو جو بھی آتا تھا وہ کننٹ ہوتا تھا تو وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے آپ آج کے بعد نہیں ہوگا جو بھی آئے اسے کہو دو کہ مینیجر کی روپ میں چھلے جاؤ یہ لین ہاں اس کو چھوڑ کے کیونکہ میں اس پہ اپلائی نہیں کر رہا پھر یہ بھی باقی ادھر جتنی بھی پورٹ ہے میں ایک اور دو سسٹم بھی کننٹ کر کے چک کر لیتا ہوں تو اب میں اس پورٹ پہ اپلائی کروں گا اور صرف ایک پہ ٹیسٹ کرنے کے لئے اپلائی کر رہا ہوں سوچ میں گیا اور سوچ میں ادھر کنفیگریشن موڈ میں یہ سارے کمانڈ ٹائپ کر دی تاکہ میرا ٹائم سیپ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب سوچ کا کام ہو گیا کلائنٹ پہ کچھ کنفیگریشن کرنی ہے اب اس آئیس پہ کرنی ہے سب سے پہلے آئیس پہ چلتے ہیں آئیس پہ جا کے یہ آئیس اوپن ہو گیا آئیس میں سوچ کو رجسٹر کرنا ہے تو آئیس میں جا کے تین چار ٹیپ ہے ایڈمنسٹریٹو ٹیپ میں جاتے ہیں ادھر ہے نیٹ ورک ڈیوائسز آئیس جو ہے آپ کے سارے نیٹ ورک ڈیوائسز سوچز فائر وال راؤٹر یہ سارے ادھر رجسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو رجسٹر کر لیتا ہوں کس کو سوچ کو سوچ کے آئی پی کیا ہے ہمارے کیس میں 192.168.80.201 یہ آگیا میں نے کہا ایڈ نیٹ ورک ڈیوائسز ہے ایڈ پہ کلک کیا اور ادھر آکے یہ مجھ سے بہت سے چیزیں سوچ کے بارے میں پہنچیں گے نام کیا ہے میں نے کہا سوچ ہے کچھ بھی رکھ سکتے ہو لازمی نہیں ہے کہ وہی نام ہو سوچ ون نام ہے ڈیسکریپشن مائس مائسز سوچ کچھ بھی ڈیسکریپشن دو آئی پی یہ لازمی ہے 192.168.80.201 ماہی PA ہے یہ passa نہ !!! نلیم ھا گی جنسہ.' جیلس ٹیٹویٹوی نے امید پسکے والا گئے جروش دیا ہے میںUhr Doctors To Kings ہ ہاں یہ ہے ڈوائیس پروفائل کونسی پروفائل اس اس کو کڑا ڈوائیس ہے آروبہ کا ہےwwww میرے ناماہی اس کو کا ہے یہ آپ کے لئے gary flawed کو کچھ بھی نہیں اگر مارڈل لکھنا ہے لکھ دو اگر نہیں ہے تو نہ لکھ کو کچھ بیشو نہیں ہے ورجن لکھ دو ورجن ادھر سے اٹھا سکتے ہو یہ ساری چیزیں امپورٹن نہیں اب آتے ہیں یہاں میں نے ادھر کون سے پروٹوکول یوز کی تھی ریڈیس تو ادھر بھی ریڈیس آن کروں گا اور جو ادھر میں نے ٹیسٹ دیا تھا کی کیا تھی ٹیسٹ تو ادھر بھی تاکہ دونوں آتنٹیکیٹ ہونا تو ادھر بھی ٹیسٹ دے دیا شو کرنی کے لئے اس پہ کلک یا ٹیسٹ ہے میں نے وہ ٹائپ کر دیا بس یہ کرنا تھا یہ ڈیوائس ریڈیسٹر ہو گیا سم میٹ کر دو سوچ میرا ادھر ریڈیسٹر ہو گیا اب ترد چیز ادھر چاہیے یوزر نیم ان پاسورٹ جو کہ وہ کلائنٹ سے پوچھیں گے اب اس کے ساتھ ایکٹیو ڈائریکٹری اٹیچ کر یا ادھر خود بنا دو ادھر انسائٹ بھی بنا سکتے ہو تو اس کو سیو کرنی دو اتنا ٹائم تو یہ نہیں لیتا تو سوچ میرا اس ڈیوائس سوچ کی پاس جو بھی کمیونیشیشن آئے گا وہ ادھر اس کو فاروڈ کرے گا ایڈنٹی سرویس انجن اس کا کام ہے یہ سار اس کا کام بہت ہے آئیس کو میں بعد میں آپ کو پڑھا دیتا ہو آئیس اکیل یہ نہیں کرتا یہ سسٹم کے فاروال کو چیک کرتا ہے سسٹم کے انٹیوارس وائرس اس کو چیک کرتا ہے وینڈو اگر اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو آپ کی سسٹم پی نہیں آ سکتا یہ کرے کہ پہلے اپ ڈیٹ کر دو اپنے آپ کو بہت کچھ چیزیں اس میں کر سکتے ہو لیکن فیلال میں انٹیکیشن کے لئے اس کو یوز کر رہا ہوں تو سوچ ریجسٹر ہو گیا دوسرا کام کرنا ہے ورک سینٹر پہ جا کے ادھر ایڈنٹی بنانی ہے ایڈنٹی مینز یوزر جو کی لاغن ہوں گے ٹھیک ہے ادھر صرف یہی دو کام تھے دو یوزر میرے آل لڑی ہیں میں ایک اور بنا دیتا ہوں اور یوزر بنا دیتا ہوں کیا نام دو کہ میرا یوزر نیم کیسے ہے اور پاسورڈ ڈیفکلٹ پاسورڈ دینا ہوگا تو میں نے اے بی سی ایڈ ڈریٹ اون ٹو تری پور پائیو دیا تاکہ اس میں کیپٹل لیٹر بھی ہو سمال بھی ہو اور سب کچھ ہو تو میں نے دو دفعہ ٹائپ کر کے سب میٹ کر دیا یوزر بھی بن گیا ایک ٹیسٹ یوزر بنایا ڈیوائس کو ریجسٹر کر دیا آئیس کا کام ختم ہو گیا کیونکہ اس کے پاس یہ پالیسی خود سے بنے ہے تو مجھے پالیسیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیوائس کی پالیسی اس میں اٹومیٹکلے ہوتی ہے اگر نہیں ہوتا تو میں بتا دیتا کہ ڈیوائس کی ایک پالیسی بنا دیتا لیکن کیونکہ آئیس کا یہ خوبی ہے کہ اس میں بہت سی پالیسیز خود بخود بنے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے وہ پالیسیز جب تک آتے ہیں اب جاتے ہیں کلائنٹ کی کلائنٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے جاتا ہوں کلائنٹ کے پاس یہ میرے کلائنٹ ہے ہر کلائنٹ میں بارڈی فارڈ کیا ہوتا ہے جو انٹرفیس ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ انٹرفیس ہے اگر میں اس پہ کلک کر کے اس کے پراپٹیز میں چلا جاؤ ٹھیک ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ادھر ادھر کوئی نیٹورکنگ کے ٹیپ کلاو کچھ ہے اب دیکھ اب ہر کلائنٹ میں آپ کو آن کرنا ہوگا سرویسز میں جا کے سرویسز بہت جبوں سے اوپن کر سکتے ہو سرویسز ڈاٹ ایم سی ادھر سرچ کر سکتے ہو وینڈو ایکس پی سے ون ویستہ سب میں سیم ہے اس میں آپ کو آنا ہوگا ایک سرویسز ہے ٹھیک ہے اور وہ سرویسز کہا پہ ہے وہ میں بتا رہتا ہو ہاں ہر ایک میں ٹین میں بھی بھی دکھا رہتا ہو لاسٹ میں جا کے ادھر ہوگا وائر وائر کے نام سے ہوگا تو یہ ام این او پی کیوں یہ ہے وائر آٹو کنفیگریشن ادھر لکھا ہے کہ یہ کس چیز کے لئے ہے ہاں تو اس پہ کلک کر کے یہ سرویسز بائی ڈیفارڈ آٹومیٹک پہ ہوتا ہے بند ہوتا ہے اس کو آٹومیٹک کر سوری سٹاپ ہوتا ہے اپلائی کر اپلائی کرنے کے بعد اس کو سٹارٹ بھی کرتا کہ ادھر سے سٹارٹ ہو جائے اور اس کو اوکے کر دو یہ ہر کلائنٹ میں آپ کو کرنا ہوگا اب دیکھ ادھر ایک اور ٹیب آیا ہوگا اس سے پہلے جب میں کر رہا کرتا ہے تو ادھر صرف نیٹورکنگ کا ٹیب تھا اب ادھر ایک اور ٹیب ہوگا دوبارہ پلوز کر کے اوپن کر دو تو ادھر ایک اور ٹیب نظر آئے گا ٹھیک ہے وہ ٹیب ہوگا اتنٹیکیشن کا اس کو اوپن کرنے دو یہ اب اتنٹیکیشن ٹیب آ گیا اتنٹیکیشن پہ جاکی ادھر کیا ہے یہ ہی ہے نا ڈرٹ ون ایکس اس کو یہ بار ڈی فارڈ اس طرح ہوگا اس کو کیا کرنا ہے آن کرنا ہے ادھر یہ پروٹوکول ہے جو کی یوس ہوتے ہے اتنٹیکیشن کے لئے جو میں نے کہا تھا ای اے پی جو تاکہ اٹلیس وہ آؤ سوچ سے تو بات کر لینا اگر یہ بھی بن ہو تو سوچ سے کس طرح کہے گا ہاں وہی میں بعد میں بتاؤں گا اس پہ ہم جائیں گے جو آئیس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سسکو اینی کنیکٹ موبائلی سسکو موبیلٹی سسکو اینی کنیکٹ اس سٹنگ پہ جاکے میں کہوں گا یہ بائی ڈی فارڈ سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے اگر بہت زیادہ سیکیور چاہیے لیکن میں نے کہا نہیں مجھے اتنی سیکیورٹی نہیں چاہیے صرف اٹلیس یہ ہو کہ یوزر ہو اس کو بھی انچیک کر یہ اوکے کر اور ادھر کہو اوکے سرپ یوزر اتنٹیکیشن ہو بہت سی چیزیں ہیں یوزر اور سسٹم اتنٹیکیشن ہیں میں نے کہا سرپ یوزر اتنٹیکیشن کا بھی ہم صرف ایک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اب جب یہ ہوگا یہ اٹیمٹ ٹو اتنٹیکیشن آپ کو ادھر ایک ونڈ آئے گا وہ آیا تھا لیکن ہم ٹیسٹ کر رہے تھے اس کو میں دوبارہ ڈیسیبل کر رہا ہوں یہ نیٹورک پہ نہیں جا سکتا یہ کمیونکیشن سینڈ کر رہا ہے سوچ کے پاس سوچ کو کہہ رہا ہے کہ پلیز مجھے نیٹورک پہ آن کر دو مجھے نیٹورک پہ کچھ ایکسس کرنا ہے سوچ نے کہا ایک منٹ جب بھی آپ کو کنیٹ کرنے آپ کو ادھر ایک پاپ اپ آئے گا اس میں یوزر نیم ان پاسورڈ ٹائپ کر میں اس کو دوبارہ اینیبل کیا یہ اٹیمٹنگ یہ آ گیا اس پہ کلک کر یہ آپ سی پوچھے گا کہ یوزر نیم ان پاسورڈ ٹائپ کر یوزر نیم ہم نے کیا بنایا تھا کہ ایسے پاسورڈ اس کا تھا اے کیپٹل بی سی ایڈ در ایڈ ون ٹو تری فور پائی یہ سوچ کو سینڈ کرے گا سوچ نے اس کو سینڈ کریا وہ پہلے والاوے سے فیل تھا یہ دوسرا بھی ہم نے سینڈ کیا اس نے ریکویسٹ سینڈ کیا آئیس کے پاس آئیس کے پاس یہ ہے ڈاٹ ون کی پولیسی جو ڈیفارڈ تھی آئیس کے پاس آگیا ہم ہمیں آئیس کے پاس کیسے پتا چلے گا تو آئیس میں یہ ہے ریڈیس لائیو یہ ہمیں دکھا دیتا ہے کہ کون کون سے لوگ کنیکٹڈ ہو رہے ہیں تو اب ہمیں ایدھر شو کیا ہوگا کیا ایسے یوزر تھا اگر اس سے سیکس پول آتنٹیکیٹ ہو گیا تو ایدھر آیا ہوگا اگر یہ ہے کیسے کہ توری دیل بات ڈاٹ ون ایکس کی ترو اس انٹرفیس سے ایک بند آگیا اور میں نے اس کو کیا کیا ایل آوڈ کر دیا کیا ایسے کوئی یہ گرین ہو تو ایل آوڈ ابھی میں غلط یوزر بھی ٹرائی کروں گا ڈیٹیل پہ جا کے میں اگر چیک کر دوں ہم ٹرول شوٹ کے لئے یہ جگہ یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی یوزر کو مسئلہ آئے رہے وہ آتنٹیکیٹ نہیں ہو رہے ہیں یہ آتنٹیکیشن سے سیکس پول ہو گیا نا یہ میک ایڈریس ہے کس کا سسٹم کا اینڈ پونٹ کا اوکی امنیکہ ہاسٹ کو کہتے ہیں ہاں تو چلتے ہیں کہ آئے یہ اس کا ہے کہ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس پہ کلک کر کے ڈیٹیل پہ جا کے یہ ہے سیکس ایٹ ای زیرو تو اگر آئے اس میں جا کے سیکس ایٹ ای زیرو پھر کہا ہے کہ ویم ویر ڈیوائس تھا ویم ویر سے تھا ٹھیک ہے ڈاٹ ون ایکس وہ یوز کر رہا تھا پرمیٹ ہم نے ایکسس کر دیا ٹھیک ہے آئے اس ون کو اس نے یوز کیا کہ ایسے یوزر نیم تھا یوزر کی ترو لائگن ہو گیا یہ اس کا میک ایڈریس تھا یہ اس نکال کیا اسی ٹائم لائگن ہو گیا لائگن سٹائم ڈاٹ ون ایکس کو یوز کیا پی ای پروٹوکول کیونکہ آتھنٹیکیشن پروٹوکول ہے تو اگر میں کیپسچر پہ جا کے تو آپ کو یہ پی ای در بھی ملے گا کیونکہ سب سے پہلے تو ان کو بات کرنے چاہیے نا کہ یار مجھے الاؤڈ کر اگر آپ ایک گیٹ پہ جاؤ گے تو سب سے پہلے آپ سیکیورٹی گارٹ کو ایڈنٹیٹی دیتے ہو نا سلام کرتے ہو کہ یہ میرے آئیڈی ہے اگر وہ اس بات کے لئے بھی آپ کو الاؤڈ نہ کرے تو پھر تو مسئلہ ہے پھر تو اندر جاؤ گی کس طرح پوچھتا ہے نا تو اگر چاہیے وہ الاؤڈ کرے یا نہ کرے بات تو کریں گے نا آپ سے تو وہ پروٹوکول ادھر چلتے ہیں اس کے بیک اینڈ پہ اتنٹیکیشن کے لئے تو اگر آپ کا اتنٹیکیٹ ہو گیا تو آپ کو الاؤڈ کر دیں گے اس سسٹم پہ اور آپ ایکسس کر سکتے ہو ساری چیزیں جو آپ ایکسس کرنا چاہتے ہو ادھر ہوں گے وہ سرچ کر لیتا ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس نے کہا کہ سوچ ون نیٹورک ڈیوائس اس کو ایکسس کرنا چاہتا ہے اور سوچ ون جس کو نیٹورک ایکسس سسٹم ہے وہ کون سا ہے جس کی آئی پی یہ ہے کون سے انٹرفیس سے آیا تھا ای زیرو سلیج زیرو سے پرمیٹ ایکسس کر دیا آئی ایس کر دیا یہ ساری اٹریبیوٹ ہیں اور یہ سار اس ٹپ جاتے ہیں اے ڈو زٹ سار اس ٹپ اس طرح ہوتے ہیں تب جا کے یہ بندہ کنیٹ ہوتا ہے لیکن ہمیں دو سکنڈ لگتے ہیں اور ٹربل شوٹ کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اکثر یوزر غلط یوزر نیم ان پاسور ٹائپ کرتا ہے کس طرح اب جا کے دوبارہ کنیٹ کر لیتا ہو اب تو میں کنیٹ ہو گیا کوئی ایشو نہیں ہے اگر میں غلط کر دوں اس کو دوبارہ سپوز یہ آ گیا سسٹم آن کر دیا جب بھی سسٹم اس کا آن ہوگا اس سے یہ ڈریک کنیٹ نہیں ہوگا نارمال تو ڈریک کنیٹ ہوتا ہے نا اس کے بعد اس سے پوچھے گا کہ یوزر نیم ان پاسورٹ ٹائپ کر اس دفعہ میں ٹائپ کر لیتا ہو کچھ غلط یوزر نیم سپوز اٹمٹنگ ٹو اتنٹیکیٹ ابھی اتنٹیکیٹ ہو رہا ہے یہ آ گیا میں ادھر یوزر نیم پوچھ لیتا ہوں اس سے دے دیتا ہے اے 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 دیتے ہیں سپوز اے 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 کی یوزر نیم ہے اور اے 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 اس کا پاسورٹ ہے اور اوکے کر دے کہ آئے ہی مجھے اتنٹیکیٹ کرے گا اب اس جگہ دیکھ اس نے ریکویسٹ سنڈ کیا سوچ کو سوچ نکا ایک منٹ میں فارورٹ کر لیتا ہوں کس کو آئیس کو آئیس نے اس کو انسر دیا اتنٹیکیشن فیل کیونکہ یہ ہے ہی نہیں ادھر یہ نشان آ گیا ادھر تو یہ ہو گیا اب یہ نیٹورٹ سے ڈسکنیٹ ہو گیا اب جاتے ہیں آئیس پے کہ آئیس نے اس کو کس طرح انیلائز کیا ہے یہ کیوں اے لاؤڈ نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ ریفریش کر لے تو کیسے تھا ہمارا لاسٹ یوزر نا تو میں کیونکہ اس کو ریفریش کر کے کیسے کی اوپر آوائیہ ہوگا اے 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 اور ادھر نشان ہوگا اس ٹائپ کا کہ اے 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 کو ہم نے ڈسکنیٹ اس لئے کیا کہ اس کا ریکارڈ نہ ہمارے پاس تھا نہ میرے پاس جو ایکٹیو ڈائریکٹری ہے نہ اس میں ہیں تو وہ جو کہ اس یوزر کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم نے سوچ کو بتایا کہ اس بندے کو بلاک کر دو نیٹورک پہ ایکسس نہ دو تو یہ ہوتا ہے بیہینڈ ڈسین یہ ڈاٹ ون ایکس ہے یہ جو اتنی سٹوری ہم کر رہے ہیں اس ڈاٹ ون ایکس پورٹ آتنٹیکیشن بیس بھی ہم کر رہے ہیں پورٹ آتنٹیکیشن پورٹ کی پاس ریکارڈ آ جاتا ہے سوچ کی پاس سوچ پارورڈ کر لیتا ہے آئیس کو یا اے سی اے سرور کو ٹھیک ہے جو میں نے لیگ ورگ بنایا ہوں اس میں میں نے کیا ہے اے سی اے سی اور میں نے آپ کو پڑھایا آئیس سے تو آپ دونوں سے کر سکتے ہو آپ کی مرضی اے سی اے سی توڑا سا ہلکا ہے وہ دو منٹ میں اسٹائل بھی ہوتا ہے آسان بھی ہے اس کمپیرٹو اس کے لیکن یہ توڑا سا سلو ہے ان کو زیادہ پروسس ریکوائر ہوتا ہے تو اس کو آنے دو یہ آگیا اب اس کے اوپر مجھے لکھا ہوگا اے 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 ہم نے ایک غلط یوزر ٹائف کیا تھا تو اس کو دیا ہوگا کہ ہم نے اس کی ریکویس کو ڈینائی کر دیا کیونکہ یہ ہمارے ریکارڈ میں نہیں تھا ٹھیک ہے ادھر لکھے لاکھ ترٹی سیکنڈ میں کیا ہوا کتنی ریکارڈ چاہیے یہ فول ڈیٹیل یہ ہے ٹریپل ہے سامنے ادھر کیا ہے فیل اگر میں ڈیٹیل میں جاؤ کہ اس کو کیوں فیل کیا تو یہ مجھے بتا دے گا کہ یہاں تک ہم نے ان کی چیکنگ کی لیکن اس سٹیچ پہ آکے ہم نے چیک کیا کہ یہ یوزر نیو تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو میں چیک کر سی سی این پی میں جو لیب ہے وہ یہ ہوتا ہے ایک ہی لیب ہوتا ہے ایک پیپر میں وہ یہ ہوتا ہے آپ نے ادھر آکے چیک کرنا ہوتا ہے اب کیا لکھا ہے تنٹیکیشن فیل یہ ساری چیزیں ہم پڑ چکے آتے ہیں یہ سٹیپس پہ سب سے پہلے اس نے ریکویسٹ سینڈ کی گروپ چیک کیا ڈاٹ ون ایکس ہے کون سا رول آپ کو فالو کرنا ہے آتے ہیں آتے ہیں جدھر یوزر چیک کر لیتے ہیں سب کچھ ہو گیا ہینڈ شیپ ہو گیا پی ای پروٹوکول چل گئی یہاں سارے چیزیں جب یہاں تک پہنچ گئے یہ ہے یوزر یہاں تک آ گیا انٹرنل یوزر میں چیک کیا آل یوزر آئی ڈی سٹور میں سے یہ اس نے چیک کیا ٹریپل ایک یہ وہ یوزر تھا ہم نے ٹائل کیا تھا ٹھیک ہے اس نے کہا یہ تو ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے ایکٹیو ڈائریکٹری میں چیک کر ادھر بھی نہیں ہے گیسٹ میں چیک کر ادھر بھی نہیں ہے یا یہ بندہ ہے کون جو کسی جگہ پہ نہیں ہے اس کا تو ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے اس وجہ سے اس کو آتنٹیکیشن کیا کر فیل کر دو اس وجہ سے یہ نہیں آئے گا اب آپ کو ہوگی کہ کیا ہوتا ہے تو آئیس میں ہم ایکٹیو ڈائریکٹری کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایکٹیو ڈائریکٹری ساتھ بھی آٹیج کر سکتے ہیں اور انٹرنل یوزر جو میں نے ابھی کر دی تو انٹرنل یوزر کے ساتھ بھی ان کا وہ کر سکتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ چیک ہاں یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں آپ کی مرضی جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو یہ ہے جو اس نے وہ چیک کر رہا تھا identity source sequence میں تو اس کے ساتھ sequence بھی دے سکتے ہو کہ پہلے internal user check کر پھر active directory میں check کر تو آپ active directory بھی اس کے ساتھ attach کرتے ہو نارمل اس کے ساتھ active directory attach ہوتی ہے تو یہ تا is کی true.1x ٹھیک ہے یہ ہے تو یہ سب سے پہلے internal user check کرتے ہیں user id sequence ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ادھر active directory بھی ہم کریں گے اس کو ہی ساتھ attach کر کے identities کے ساتھ attach کر سکتے ہو کہ کیا کیا کرنا ہے active directory ہاں تو یہ یوں سمجھو اب access point بھی سیم اسی طرح ہوتا ہے جب میں ادھر سی وائ فائی سی connect ہوں گا مجھ سی username and password پوچھے گا جب میں وہ type کروں گا تو وہ جائے گا access point کے پاس access point پوش کرے گا والس کنٹرولر کے پاس والس کنٹرولر میں اسی طرح سارے چیزیں ہم دیتے ہیں جو switch میر کر دی والس کنٹرولر میں دو منٹ میں ہوتا ہے ساری آن کرنا ہوگا والس کنٹرولر والس کنٹرولر میں تین چیزیں ہمٹ اپ ہاں جو secure gits میں آپ کو وہی چیز ملے گی ہاں ہاں تو یہ بھی اسے لیکن یہ انوارمنٹ یوز ہوتا ہے ہمارے سارے نیٹورکنگ ڈیوائس آئیس میں ریجسٹر ہوتے ہیں اور جتنی بھی یوزر ریکویسٹ آتے ہیں چاہے وہ نیٹورک ریسورس کیلئے ہو یا کسی اور ریسورس کیلئے ہو دونوں کر سکتے ہو اس میں ٹھیک ہے تو یہ تا آج کا ٹاپک اس میں ہاں پریکٹس مسئلہ ہے تو یہ تھا کہ ڈاٹو نات انٹیکیشن اور اس کے تین چیزیں ہم نے پڑھ لیے وہ کمپوننٹس جو دے ٹھیک ہے اور اس کے میں وہ بارٹو کی بنائے ہیں کل سے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے آگے پڑھنا ہے آچہ ٹھیک ہے ہاں تو آگے ایک اور چیز بھی کر لیتے ہیں یہ تیورٹیکل ہے کوکلی اس کو بھی فینش کر لیتے ہیں یہ ہے برنگ یور اون ڈیوائس ٹھیک ہے برنگ یور اون ڈیوائس اب آپ کو یہ کیا برنگ یور اون ڈیوائس کی کیا ضرورت ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے ارگنیزیشن میں کوئی کہہ رہے کہ میں آفیس سے کام میں گھر سے کام کروں گا کوئی کہہ رہے کہ یار مجھے آئی پیڈ ایلاوڈ کر میں آئی پیڈ میں کیکلی ہوں اسے آفیس کے سارے وارک کروں گا اور ویسی بھی وہ سیچویشن آج کل اس طرح بن گئے موبائل ڈیوائس سے بھی سب کچھ کر سکتے ہو آئی پیڈ سے بھی کر سکتے ہو جب آپ کر سکتے ہو تو آپ اس کو نیٹ ورک بھی کیوں نہیں لے سکتے تو اس جیسے اس کا نام رکھ دیا برنگ یور اون ڈیوائس برنگ یور اون ڈیوائس میں ہمارے لپ ٹاپ آجاتے ہیں آئی پیڈ آجاتے ہیں موبائل فون آجاتے ہیں سمارٹ فون آجاتے ہیں یہ سارے چیزیں اب ایشو یہ ہے کہ چلو سسٹم تو ہم ڈاٹ ون ایکس کر لیتے ہیں بورٹ سیکیورٹی اپنا دیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں ادھر تو سیکیورٹی کا ایشو ہے اب موبائل فون میں میں کیا کروں میں آئی پیڈ کے ساتھ کیا کروں میں سمارٹ فون کے ساتھ کیا کروں آئی پیڈ کے ساتھ کیا کروں آئی فون کے ساتھ کیا کرو آپ کہہ رہے ہو کہ میں ادھر سے کام کرنا چاہتا ہوں تو جس طرح انوارمنٹ اس پہ آ رہا ہے تو سیم ٹو سیم ہر ارگنیزیشن یہ پوچھ رہا ہے کہ چیزیں بھی اپ ڈیٹ ہوتے جائے تو جو میں نے آئیس اوپن کیا تھا اس میں بھی اس میں بھی آپ کو کیا مل جاتا ہے برنگ یور اون ڈیوائسز کی اپنی ہی ساری چیزیں ہوتے ہیں یہ ہے اس میں بھی اب یہ ساری چیزیں کنفیگر کر سکتے ہو یہ بعد میں یہ تو پریکٹیکل ہے آپ کے کورس میں صرف یہ ہے کہ تیوریٹیکلی تو برنگ یور اون ڈیوائسز میں اب اس میں آئیس میں اور جو لیٹس ٹکنالوجی ہے میں آئیس کی اس لیے بات کیونکہ ہم سے اس کو کی پڑھ رہے ہیں اور چیزیں بھی ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے جو بھی چیز لانے ہیں اس کی سلوشن ہمارے پاس ہے موبائل فون کو پہلے ریجسٹر کر اپنے آئی پیڈ کو ریجسٹر کر اپنے آئی سمارٹ فون کو ریجسٹر کر ہم اس میں چھوٹا سا جس میں سابٹوئر آتے ہیں اس میں سابٹوئر ڈالیں گے ڈیفرنٹ پروسیجر ہم اپلائی کرتے ہیں جس طرح آپ ایک سسٹم سے کننٹ ہوتے ہو وی پی این سے ابھی در بھی وی پی این کی طرف کننٹ ہو جاؤ گی آپ کا سسٹم سکیور ہوگا چاہے آپ گھر سے کننٹڈ ہو چاہے آپ آفیس سے کننکٹڈ ہو چاہے آپ انسائیڈ آکے ہمارے آفیس کے انسائیڈ وی پی سے کننٹ ہو جدر بھی چاہو کننٹ ہو جاؤ سیکیورٹی ہمارا کام ہے جس کو اینی کننکٹ موبائل فونز کیلئے بھی ہوتے ہیں لیپ ٹاپس بھی ہوتے ہیں اور چیزیں بھی ہیں براوز بیس بھی ہے ایس ایس ایل بھی پی این بھی ہے بہت سی ٹکنالوجی ہے جس کی طرح ہم کر لیتے ہیں لیکن ایشو آجاتا ہے لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ اور یہ ساری لیپ ٹاپ اور ڈسٹاپ اور یہ پیسیز تو پھر بھی ہم سیکیور کر پائیں گے کیونکہ ایک جگہ پہ پڑے رہتے ہیں لیکن اگر آپ کا آئی فون یا یہ ساری چیزیں گم ہو گئے تو کیا کرنا ہے آپ سیکیور اٹمیز ارگنیزیشن کی سیکیور فائل اس میں ہوں گے ای میلز ہوں گے ساری چیزیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک آر ٹیکنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں موبائل ڈیوائس منیجمنٹ ایم ڈی ایم کہ اگر آپ کا سسٹم لاسٹ ہو گیا تو ادھر سے ایم ڈی ایم میں چونکہ وہ ریجسٹر ہوتا ہے تو دو میرے میں ہم اس کو ویب کا بلکل ڈیلیٹ کر دیں گے سب کچھ جو ہو گیا اس کے ساتھ کر دیں گے اس طرح ہمارے فون جو ہے سمسنگ اور یہ ساری چیزوں میں بھی آتا ہے نا لاسٹ ٹائم میرا وہ فون گو گیا تو وہ گھر میں تو خیر میں نے ادھر سے آلائن اس سے ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی جنہاں اور مجھے مل گیا لیکن کر سکتے ہو وہ تو بتا ہے نا آلائن یا جو آئی فون ہے وہ کلاو کونسی کلاوڈ کو یوز کرتے ہیں کلاوڈ کی نام سے ایک ہوتا ہے ان کا آئی فون اس کو لاک کر سکتے ہو بہت سے یہ ٹیکسی والوں کو مل جاتے ہیں فون کیونکہ میں پہلی یوز کرتا تھا اور انلاک بھی کرتا تھا اب انہوں نے ٹیکنالوجی چینج کر دی تو وہ میرے پاس لے آتے ہیں میں نے کہا اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے کوئی سنگاپور میں کوئی ایک دو بندے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں لیکن اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ لاک کر دیتے ہیں کلاوڈ سے ٹیک ہے تو سیمٹو سیموہی ٹیکنالوجی ادھر ہے ایم ڈی ایم اگر آپ کا آئی پیڈ ہے آئی فون ہے کچھ بھی سمارٹ فون ہے جو بھی چیز ہے جو برنگ یور اون ڈیوائسز میں آتا ہے اور آپ اس لاتے ہو یا گھر سے کام کر رہے ہو تو اس کو ہم نے سیکیورٹی پروائیڈ کر دی اور اگر ان کیس آپ کا کچھ سٹولن ہو گیا تو ایم ڈی ایم میں ایک ٹیکنالوجی ہے جس جو کہ ادھر ایک ڈیوائس انسٹال ہوتا ہے ایم ڈی ایم ٹیک ہے یہ سسکو آئیس اور ان چیزیں سب ڈیوائسز کے ساتھ ایک کٹے کام کر رہے ہیں اگر کوئی بیش ہو آگیا وہ ڈیوائس جو ہے آپ کی برنگ یور اون جس طرح لیپ ٹاپ ہے آئی پیڈ ہے پون ہے یہ ساری چیزیں اگر دو منٹ میں ہم اس کی ڈیوٹا ڈیلیٹ کر دیں گے لاغ کر دیں گے ساری چیزیں اس پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ میں نے جب کہا یہ جو ڈیوائسز ہے یہ سب سے پہلے ہم اس کو ریجسٹر کروا دیتے ہیں یہ برنگ یور اون ڈیوائسز سے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اپنے فون سے سب سے پہلے آپ کو کیا رہا میں فون سے کام کروں گا میرے پاس سمارٹ فون ہے میں آندوے کام کر سکتا ہوں میں لپٹ آپ آل دی ٹائم اوپن نہیں کر سکتا میں باتروم سے بھی کام کر سکتا ہوں فون سے میں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ کر سکتے ہو فون آئی فون سے ٹھیک ہے پہلے اپنے آئی فون کو ہمارے آئیس میں ریجسٹر کروا دو ریجسٹر سے کیا ہوگا ان کیس اگر آپ کے فون کے ساتھ کوئی حدیث آگیا کسی نے اس کو چھوڑ ہی کر دیا آپ سے گم ہو گیا کئی پہ آپ نے چھوڑ دیا تو اس میں تو ہمارے آفیس کا ڈیٹا ہے آپ کیا رہو کہ میں فون سے کام کرنا چاہتا ہوں تو جب کرنا چاہتے ہو تو پھر ریجسٹر کر دو پہلے اب بہت سی طریقوں سے آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہو اب اس کو پورٹر بھی دے سکتے ہو میک اڈرس کی چیزیں بھی ہوتے ہیں بہت سے میتڑ ہوتے ہیں انہی ہاں میرا محصل ہے اس کو ریجسٹر کر دو جب وہ ریجسٹر ہو جائے گا یہ پورٹر کی تروں نہیں نہیں لیپٹاپ کو میں ابھی آفیس کے لئے ایمیل آؤٹلوک یوز کر رہا ہوں اس طرح تو اس میں چھوٹے سی ساپکیر ہم انسٹال کر لیتے ہیں تو وہ فون ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے جب بھی وہ سٹولن ہوتا ہے ہم ادھر سے ان کو لاب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایون فانڈ آؤٹ بھی کر سکتے یہ ہے بارڈ پورٹر اب اس میں پورٹر سٹنگ کر دو برنگ یور آن ڈیوائس اس کو ریجسٹر کر دو انسٹال کر دو اسے سیکس پول یہ تین چار چیزیں کرنے پڑتے ہیں اب اگر آپ کا انڈرائوڈ ہے تو اس کا مطلب تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اگر آئی فون ہے تو اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں جب سارے ڈیوائس ریجسٹر ہو جائیں گے یہ سارے ڈیوائس ہمارے پاس یہ ہے موبائل ڈیوائس منیجمنٹ میں یہ کہہ رہا تھا تو اس سے یہ موبائل ڈیوائس منیجمنٹ جو ہم یہ پڑھ لے ہیں اس سے ہم منیجمنٹ موسیقی 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 ہاں اس طرح ہوتا ہے ہاں بلکل بلکل اس طرح ہوتا ہے موسیقی آئی فون آئی فون بس وہی کانسپٹ ہے سیم پی سیم ادھر بھی یہ ہوتا ہے تو ان دو ٹیکنالوجی کو صرف آپ کے کورس میں ایزا تیوریٹکلی ڈالا ہے ڈسکرائب ڈسکرائب ہے تو میں پریکٹیکلی نہیں کر سکتا اور کیونکہ میرے پاس نئی طرح کی کوئی چیزیں کیونکہ میں ورچولی اس کو یوز کر رہا ہوں جب میں سرور لنگر لینا چاہتا ہو اس میں پھر یہ سارے چیزیں پریکٹیکلی بھی شوکر آپ کو یہ میں پتا ہونا چاہیے یہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیوائس ہے ادھر آپ کسی بھی چیز سی کننٹ ہو سکتے ہو انٹرسٹڈ نیٹورک بھی ہو سکتے آپ کا اپنا 4G نیٹورک بھی ہو سکتا ہے والس لین بھی ہو سکتا ہے گھر کا آفیس کا انٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے یہ سب آکے آپ کے آفیس میں انٹر ہو رہے ہیں لیکن آفیس میں آپ کے پاس آئیس ہے آپ کے پاس ایم ڈی ایم ہے جو سرور ہے جو ہم کریں گے فاروالز ہے یہ سارے چیزیں آکے ادھر ریجسٹر ہو کے جاتے ہے تو اس طرح کے کوئی اشیو نہیں ہے اگر آپ کے ڈیوائس کے ساتھ کچھ بھی اس طرح کا مسئلہ آیا تو ہمارے پاس پہلے وہ ریجسٹر ہوتے ہے اور پھر ہمارے پاس موبائل ڈیوائس منیجمن ہوتے ہے تو اگر آپ کا ڈیوائس ٹولن ہو گیا کچھ ہو گیا تو ہم اس ان بیان پہ جا کی ادھر سے ان کو بلاگ کر دیں گے تاکہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے تو یہ تا ان دو چیزوں کا کام برنگ یور ڈیوائس کیوں ہم یوز کرنا چاہتے کیونکہ دنیا ریپٹ لی جا رہی ہے اور دو منٹ بھی کوئی زائے نہیں کرنا چاہتا وہ الگ بات ہے ہماری کنٹریز میں لیکن ادھر نہیں اب اس کے لئے بہت سی چیز ہم یوز کرتی ہے برنگ یور ڈیوائس میں جس طرح ایکس سپانٹ ہو گئے والس کنٹرولر ہو گئے آئیس ہو گئے سسکو اینک نیٹ موبائل ڈیوائس ہو گئے آئی ایس آر راؤٹر ہو گئے جو بیسکلی بنے ہیں بیسٹ انٹرنیٹ کیلئے ٹھیک ہے یہ دونوں جو بنے ہیں کلاوڈ محفوظ رہتے ہیں تو بیہان اتنے بہت بڑی چیزیں چلتے ہیں صرف ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لئے اور ان کو سرویس پروائیڈ کرنے کے تاکہ آپ کے ہاتھ میں بھی آپ کا آفیس چلے آفیس آپ کے ہاتھ میں ہوں ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہ سلویشن ڈونڈیا چلو یہ آپ تو مجھے سرویس پروائیڈ کر رہے ہو باتروم میں بیٹھ کے چت پہ بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے فلائٹ میں بیٹھ کے ہر جگہ میں اپنے ایمیلز پڑھ سکتا ہو اپنے آفیس کی ڈیوائس شیئر کر سکتا ہو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن اگر میرے ڈیوائس کے ساتھ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو میں کہا میرے پاس ہے موبائل ڈیوائس منیجمنٹ آپ کی ساری ڈیوائس میرے پاس ریجسٹر ہے اور جب بھی چاہو میں اس کو کک آٹ کر سکتا ہوں اور وہ کون ہے وہ آئس آئس آئیڈنٹیٹی سرویس انجن آئس کیا ہے یہ اس کی بارے میں بتا رہیتا ہو لیکن فیل حال یہ اس کو روک دیتا ہو یہ کافی ہے نیکس کلاس میں ہم ہے تو وی پی این لیکن یہ وی پی این ہے ایس ایس فاروال میں جب تک آپ ایس کس میں ہے اس ہی میں ہے سائٹ ٹو سام وی پی این بھی اس ہی میں ہے تو میں جاؤں گا ادھر اور ادھر سے آپ پھر وی پی پی ہوں گا سس کو فاروال ٹکنولوجی پہلے پڑھاؤں گا کہ فاروال ہوتا کیا ہے فاروال کیا ہے سٹیٹ پول فاروال ہوں گا پھر فاروال میں ہم انٹر ہو کے بیسک کمانڈ ڈائپ کریں گے ٹیل نیٹ ایس ایس ایچ جو ہم پڑھ چکے ہیں نیبل موڈ یوزر موڈ نیٹ پی سب چیزیں کر کے جب آپ کو ایسے فاروال جب ساری چیز آپ کو پتا چل جائیں گے کہ فاروال پھر میں آپ جا کی چل اس پی کرتے ہیں وی پی ایم کس طرح کنفگر کرتے ہیں ٹھیک ہے